اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے آپ تمام دوستوں کو آپ کے پسندتہ چینل اسلامی قدر میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم جس عمل وظیفے یا ورد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ اپنی ہر نیک حاجت پوری کرنے کا وظیفہ ہے یہاں دوستوں آپ کی کوئی ایسی حاجت کوئی ایسی خواہش کوئی ایسی مراد جو کافی عرصے سے آپ کوشش میں لگے میں ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی تو آپ ہماری آج کے اس بتائی ہوئی ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور جو وظیفہ اور عمل ہم آپ کو بتائیں یہ آپ لازمی کریں کیونکہ دوستوں آج کا ہمارا وظیفہ مجرب وظیفہ ہے ازمایا ہوا وظیفہ ہے جس شخص نے بھی یقین کامل کے ساتھ اس وظیفہ کو کیا ہے اس نے اس کے سو فیصد نتائج اور فضلات سے فائدہ اٹھایا ہے دوستوں کوئی بھی وظیفہ کیا کریں ناظرین کوئی بھی عمل کیا کریں کوئی بھی ورد کیا کریں جب تک آپ سو فیصد یقین کے ساتھ نہیں کریں گے آپ اس کے سو فیصد فضلات اور برکات سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے وظیفہ کی جانب جانے سے پہلے اس کی اجازت کے حوالے سے بتا دوں کہ ناظرین اس کی اجازت عام ہے ہر عام اور خاص شخص سے سمجھ گو کر سکتا ہے کسی وقت بھی کر سکتا ہے کسی دن بھی کر سکتا ہے اس کے لئے وقت اور دن کی بھی قید نہیں ہے اور نہ ہی خصوصی اجازت کی ضرورت ہے آئیے وظیفہ کی جانب چلتے ہیں دوستوں وظیفہ قرآن پاک کے 21 سپارے پر مشتمل ہے قرآن پاک کے 21 سپارے میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آ چکے ہیں دوستوں قرآن پاک کے 21 سپارے میں سورے روم موجود ہے آپ نے سورے روم کی آیت نمبر 4 اور 5 کا ورد کرنا ہے کیسے ورد کرنا ہے آیت نمبر 4 اور 5 کا آپ نے کسی وقت بھی دن میں سورے روم کی آیت نمبر 4 اور 5 کو 113 مرتبہ پڑھ لینا ہے 113 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک طلعہ سے دعا مانگنی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی جو مراد ہے جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں وقت مقرر نہیں ہے نہیں کوئی خصوصی دن ہے دوستوں سورے روم کی آیت نمبر 4 اور 5 یہ وظیفہ آپ ایک دن بھی کر سکتے ہیں چاہے تو اس دن تک بھی جاری رکھ سکتے ہیں جب تک آپ نے نیک جائز حاجت میں پوری نہیں ہو جاتے یعنی اس میں کامیاب نہیں ہو جاتے آپ کی مراد پوری نہیں ہو جاتی تو دوستوں اس سمجھ کو خود بھی کیجئے گا اور دوستوں کو بھی لازمی بتائیجئے گا کیونکہ اچھی بات دوسرے تک شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے ہمیں دعاوں میں یاد رکھیجئے گا ہمارے چینل اسلامی قدر کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ